ایک بہت مہربان شفیق اور ایک ایسا شخص کے جس سے دوستی بھی ممکن ہو اور جس کا علم جو ہے وہ کبھی اپنے علم کا اور اپنی برطری کا کوئی احساس نہیں ہونے دیتے اور میں میرا تو ان سے خاص رشتہ یہ تھا کہ میں ان کا داماد پھر یہ کہ ہمارے لیے تو بابا تھے دن رات اٹھنا بیٹھنا گھر میں ساتھ رہے بہت وقت ساتھ گزارا ہر طرح سے دیکھا ہونے تو ایک بس ایک روشنی سٹیم نیچے دیئے گئے لنک کو کلک کریں اور سکرپ والا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اتفاق سے جو ہماری شادی ہوئی تو جسے پسند کی شادی کہتے ہیں وہ تھی اور ملاقاتیں ان سے اس سے پہلے بہت سرسری تھی شادی کے بعد ہی دوستی ہوئی شادی کے بعد ہی قربت اتنی ہوئی اور کیونکہ میں ایک صحافی تھا اور وہ عدب کے آدمی تھے اور مجھے بھی دلچسپی کچھ تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی کسی اولاد سے بھی ان کا تعلق اس نویت کا نہیں تھا جو مجھ سے تھا کتابوں کی باتیں حالات حاضرہ پہ تفسریں اور ایک بہت ان کو ایک خلیش تھی رہی تھی کہ میں نے انگریزی عدب میں ماسٹرز کیوں نہیں کیا اور وہ میں نے اس لی نہیں کیا کہ میں نے بی اے ہی نہیں کیا تھا تو یہ ایک وہ تھا کہ وہ بہت کہتے تھے اور ایک اور بات جو اس رشتے کی ایک اہم بات تھی کہ جب میں کولم لکھتا تھا تو قرار سا واحد میرے پڑھنے والے تھے جو ہر کولم پڑھتے تھے اس پر تفسرہ کرتے تھے اکثر کہتے تھے مجھے یہ بات پسند نہیں آئی یہ اس طرح اگر نہ کہتے تو اچھا تھا لیکن یہ کہ وہ میرے واحد ناقت تھے اور کسی نے کبھی بھی میری تحریروں پر اس طرح سے تفسرہ نہیں کیا اور ان سے اتنے لگاؤ کا اظہار نہیں کیا سیگر مرحی ان دنوں میں جب قرار صاحب کئی توتی بولتا تھا آس پاس باہر جاتا ہے کئی کسی اس میں ذکر بھی آئے کہ کراچی میں ایک ایسے دانش بنا ہے جو جو عام طور پر دانش بر نہیں ہے پروفیسر والے تعلق نہیں ہے کیا ہوتا تو اس زمانے میں کس طرح کی طلبات نہیں وہ اپنے گھر ہوتے تھے فرش شروع میں بہت چھوٹا سا ان کا کمرہ ہوتا تھا کتابیں بھری ہوئی اور فرش پہ بیٹھتے تھے لوگ آکے اور بہت ہی عقیدت سے لوگ ملنے آتے تھے لیکن یہ جو ایک ہے نا ایک بعد میں ایک ایمیج ایسا بن بھی جاتا ہے لیکن جو مجھے ایک شکایت رہی اپنے معاشرے سے کہ قرار صاحب کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ ان کیا جانتے ہیں کتنے اچھے آدمی ہیں مجھے ہمیشہ متاثر کیا ان کی انیلیٹیکل مائن نے کہ چیزوں کو سمجھنے کے لیے جس طرح وہ اس کی تشریح کرتے تھے کسی بھی صورتحال کی اور تاریخ اور فلسفہ اور عدب پر جس طرح وہ عبور رکھتے تھے لیکن یہ کہ ان کے چاہنے والے تو بہت تھے لیکن اب میں ایک مثال دوں کہ جب وہ ریٹائر ہو گئے بلوچستانی انہستی سے اس کے بعد گلشن میں جو ان کا مکان ہے وہاں کوئی بیس سال سے زیادہ عرصے وہ رہے اور اس عرصے میں افیشلی کراچی انہستی میں انہیں ایک بار بھی نہیں بلائے گیا تو وہ وہ ایک تھا لیکن یہ کہ بابا کو اس کی کبھی کوئی فکر نہیں ہوئی اور وہ ایک زمانے میں یہاں جامعہ میلیا میں پڑھائے کرتے تھے اور بس میں بیٹھ کے کالیج جاتے تھے اور بہت کوئی یعنی نفس مطمئنہ جسے کہتے ہیں وہ تھی کبھی جسر اپنے طرح اپنے داندھے بھی ان کے پاس ہوتے تھے یا جیسے بلوچستان یونیورسٹی کا واقعہ ہے ہاں بالکل وہاں تو جو محبت ان سے کی جاتی ہے مجھے اس کا اندازہ اب بھی ہوتا ہے ابھی کبھی میں ایک دن وہ میں سلام آباد میں تھا اور ایک محفل میں تو وہ جوگزائی صاحب کے جو اسیمبلی کے شاید ڈپٹی سپیکر بھی تھے یا ایک بڑے ہودے بھی تھے انہیں جب پتا چلا کہ میں ان کا داماد ہوں تو وہ کہلے لے کہ میں آپ کو گھر چھوڑ کے آؤں گا میں وہ اتنی عقیدت ان سے بلوچستان کے لوگ کرتے ہیں اور بہت بہت عزت ہے ان کی سبی بتائیے ان کے بارے میں آئی کہ انہوں نے اپنا کام جو ہے ان کا جی اتنے بڑے انٹیلیکچول کا ایک اپنا ٹاپ ورک ہوتا ہے باڈی آف ورک جیسے آخر وہ اس طرح سے ان کا اپنا لکھا ہوا نہیں ہے مرتب کردہ ہے ان کے اور لوگوں نے لکھا ہے کچھ کچھ تحریریں ہیں ان کی بہت کم لکھتے تھے لیکن لکھتے تھے مزامین وغیرہ غالب کونے وہ کتاب ان کی ہے کبھی کبھی مزامین بھی لکھتے تھے انگریزی میں بھی کئی مسمون لکھتے تھے بلکہ ایک وہ ان کی پوری جو جب وہ خاکسار تحریک میں تھے جو رسالہ ہے ان کا ریڈینس یا دوسری اس کی ابھی شمارے ہیں پرانے تو وہ تو سب خود لکھا کرتے تھے تو لیکن ویسے وہ اس روایت کے شخص تھے کہ جو گفتگو اور جو ایک طرح سے لیکچر دینا اور جو بات بھی وہ کرتے تھے تو اس طرح ایک تھنڈے انداز میں کہ دیکھو تم اب تم یہ مطلب بالکل جیسے بچوں کو اپنے سٹوینٹس کو سمجھا رہے ہیں مطلب مطلب موسیقی